ہلو گائز کیسے آپ سب ہی ہوپ آپ سب ہی اچھے ہوں گے تو ابھی بج رہے ہیں صبح ہے کے ساڑھے پانچ اور یہ کیا بن رہا ہے کہ آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اس میں تو آلو بول ہو رہے ہیں تو رات کو جو کام ختم کیا تھا اور لاسٹ میں برطن صاف کر کے رکھے تھے صبح تک وہ بلکل سو گئے تھے اور میں ان کو روز میں سیٹ کر رہی تھی اس کے بعد میں لگ گئی تھی سبجی بنانے کے تیاری میں اس کے لئے مٹر کا پیکٹ میں کاٹ رہی تھی اور یہ فریز میں رکھے رکھے بلکل جم گئی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کو پانی میں تھوڑا بول کر لیتے ہیں اس سے وہ میلٹ بھی ہو جائیں گی اور سبجی بنانے میں بھی جلدی بک جائیں گی تو یہاں پہ مٹر بول ہو رہے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے آلو پہلے ہی بول کر کے لکھ لیتے ہیں تو دیکھنے سے آپ کو پتہ لگی گیا ہوگا کہ میں کیا سبجی بنانے کے تیاری کر رہی ہوں تو آلو اور مٹر کی سبجی میں بنا رہی ہوں تو اس کے لئے گریبی میں نے تیار کر دی تھی اب میں نے ایک چیز ڈالتے ہوئے تو ویڈو بنائی نہیں تھی اس لئے میں نے پوری تیار کر کے بنائی تھی چائے بھی میں نے ساتھ ساتھ جڑا دی تھی تو اب میں آلو چھین لیتے ہوں گریبی ماری تیار ہوگی ہے اس کو تھوڑا ہلا لیتے ہیں پھر ایک دم سارے گھر میں اندیرہ سے چھا گیا تھا تو میں نے بہا جا کے دیکھا کہ موسم بلکل بارش آنے کا ہو رہا اور اتنے کالے بادل گھرائے لیکن بارش پھر بھی آئی نہیں تھی کل کا موسم ایسا تھا تو پوچھا لگانے کے بعد میرا سارا کام ختم ہو گیا تھا بس روٹی بنانی رہ گی تھی تو اب میں جا رہی ہوں نہا نہیں تو ملتے ہیں تھوڑے دیر میں میں نہا کے آگئی تو میں یہاں میں ریڈی ہو چکی ہوں تو شام کے سامنے سارے چھیکھٹے ہو چکے تھے اور میں نے انہوں نے ایک پویم کمپیٹیشن کروا دیا تھا چلو پویم سنا پہلے پرس چانگ لیں چھتا باری چھتا بار بھلاکتا جس کو آتی ہے نا دھویا جلے دیکھیں گے گونجے چھتا بار امیرادا چھتا بار مرکتا چلو پرس چاہرانے چھتا باری چھتا سرکتا چھتا خوشی چھتا خوشی چی چھتا بار بھلا جی ٹھتا ہوتкі นนی مابabel amiento جلو چھتا بار جو جی نا دی تمہار اب کو لوگی باری آگے 1 مہتر 2 مہتر 3 مہتر 4 مہتر 5 مہتر 6 مہتر 7 مہتر مہتر مار یہ کیا ہویا ایک بیز تھا بیا لوگ کی گہرائی میں بویا اسی بیز کے انتر میں تھا ننہ پودھا سویا اسی بیز کو مند پر انے جا کر پاس جگایا ننی ننی بھون دونے پھر اس پر جل برسا چلو اب دین ہو لائن میں آیا میں بھی بتائیں کی کون جیتا اسمی جیتی لائن تو گائز آپ لوگ بھی کمنٹ کر کے جرور بتانا کی کون جیتا ہے اس کمپیٹیشن میں آجا آجا تو گائز یہاں پہ پاپا آگئے تھے بہت سے میرا کمپیٹیشن بھی ختم ہو چکا تھا تو میں ہاں سے اٹھ کے نکل لی اور یہاں بیٹھ کے اپنے دادو سے شکایت لگا رہے ہیں کہ اسے کمپیٹیشن جیتنے کے بعد پرائز نہیں ملا تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ جیتی ہوگی تو ابھی پھر سے شام کا ٹائم ہو گیا اور جھاڑو لگانے کا ٹائم ہو گیا جو بھی روج میں کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے آپ کو لے کے چلیں گے پیچھے جہاں جہاں رہتے ہیں یہ ہم نے بڑاگ رہے ہیں چی دہتے ہیں آپ کو کیوں گے ڑھتے ہیں وہ چپر مرے چپر مرے ایٹھ روی ہے چپر مرے دہتے ہیں چپر مرے چپر مرے اور یہاں بیٹھ کے کچھ گھاس بات چیتیں ہو رہی ہیں تو گائز اس کے بعد بچوں کی فرمائنس پر مجھے ان کے ساتھ کھیلنا پڑا تھا کیونکہ اور کوئی تھا نہیں تو میں یہ بنی ہوئی تھی اس کا بھائی اور وہ بنی ہوئی تھی میری بہن مجھے راکھی باننے ہوئے آئی تھی آپ دکھاؤ یہ میرا نام ہے گائز ملتا ہے تو بڑا اٹھ میں بار لو کبھی اٹھتا ہے اور تھپکہ اٹھتا ہے تو ٹھیک ہے گائز مجھے انفرچنیٹلی بار بھی کھولنے پڑیں گے تو ملتے ہیں تھوڑے دیر بعد اب لوگ میں بنے رہے ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہو اٹھ کو پکنے گا آپ اٹھ کو پکنے گاؤں گا ہی ہائی لائٹ ہو گئے گا نہیں تو آپ اپنے موانتو دکھاؤ یہ دکھا بہتا ہے تو یہاں میرا فائنل لک تیار ہو چکا ہے اور بس مجھے وہ گلے میں کچھ پینا رہی ہیں پھولر والی دی دی کتے پیسے ہو گئے ہیں کیا ایک ہزار 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 دیکھرو ایک ہزار 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 کتے پیسے ہو گئے ہیں آپ کنے میں دوڑ لے کر دوں نہیں میں ہزی میں خوش ہوں دوسرا اور کچھ نہیں کروانا بات ہوگے دوستو روپے ایک لاکھ دوڑ ٹڑپے اور یہ بھی اتھا اس میں تو میرا گھر بک جائے گا ایک لاکھ ہینڈلنس ہینڈلنس two ہینڈلنس ہینڈلنس تو یہاں کھیل ختم ہو گئے تھا اور ویڈیو بھی ختم ہو گئے اگر آپ کو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر لینا